جیل کی دنیا جیلوں کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں سن کر بڑے بڑے بادشاہوں کی پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو نمبر ون ٹیڈ مور پریزن سیریا دوستو سیریا میں بنی جس جیل کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی خطرناک ہے کہ یہاں پوکٹ مار کو بھی موت کی سزا مل جاتی ہے یہاں کا محول کسی کو بھی موت کے لیے گڑ گرانے کے لیے مجبور کر سکتا ہے آئے دن یہاں پر قیدیوں کی موت ہونا بلکل عام بات ہے اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا قیدی بھی اس جیل میں پہنچ گیا تو اس کا ایک پیر قبر میں ہوتا ہے کیونکہ اس جیل میں سب سے زیادہ موتیں ہوتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے اصل میں دوستو جیل کے ادر قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جس سے وہ خود موت کی بھیک مانگتے ہیں قیدیوں کی پیٹائی اور ان کو بھوکا رکھنا یہاں پر بلکل عام بات ہے کئی کئی دنوں قیدیوں کو دو وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا اور یہ تو صرف نمونہ ہے ظلم کی حد تو تپار ہوتی ہے جب سال 1980 میں سیریہ کے صدر کے حکم پر اس جیل میں مجود تقریباً دھائی ہزار قیدیوں کو بے وجہ مار دیا گیا تھا دوستو روس کے مائنس ٹین ڈگری ٹیمپریچر میں اگر کسی کو کھڑا کر دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا یہ تو آپ جانتے ہیں لیکن دوستو روس میں بنی بلیک ڈولفن جیل کے اندر اگر کوئی قیدی زیادہ مسئلہ کرتا ہے تو اسے یہی سزا ملتی ہے یہ دنیا کی سب سے خطرناک جیلوں میں سے ایک ہے یہاں اس طرح کے مجرموں کو لایا جاتا ہے جن کے صدرنے کی کوئی امید نہیں دکھائی دیتی دوستو یہاں پر قیدیوں کو ایک پل کے لیے بھی آرام نہیں دیا جاتا پورا دینی نے یا تو کھڑے کھڑے یا پھر کام کر کے گزارنا ہوتا ہے دوستو یہ جیل بہت زیادہ سیکیور ہے کئی سارے قیدیوں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پایا دوستو اس جیل کا نام اسے باہر پڑی اس کی مورتی کی وجہ سے رکھا گیا ہے جسے اور کسی نے نہیں بلکہ جیل کے قیدیوں نے ہی بنایا ہے نمبر 3 دیار باکر پریزن ترکی دوستو باہر سے ساب ستھری دکھنے والی اس جیل کے اندر جو کالی کردوتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے قیدیوں کے ساتھ زیادتی کے ساتھ ساتھ انہیں مارنے پیٹنے اور انہیں ہفتوں تک بھوکھا رکھنے کے ساتھ کئی سارے معاملے اس جیل کے خلاف درج ہیں ان سب چیزوں سے تانگ آ کر کئی سارے قیدی ہر سال سوسائٹ تک کر لیتے ہیں اس جیل میں پوکٹ مار سے لے کر کاتل تک ہر کوئی آتا ہے لیکن ایک بار جیل کے اندر جانے کے بعد کوئی نورمل نہیں رہتا اس جیل کے محول کی وجہ سے کئی لوگ پاغل ہو جاتے ہیں دوستو ایمیجن کریں کہ چار لوگوں کے لیے بنائے گئے ایک کمرے میں اگر پچاس لوگوں کو بوسے کی طرح ٹھوس کر رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا کیونکہ ایسا ہی کچھ حال افریقہ کی جیل کوٹ نو میں دیکھنے کو ملا جسے بنایا تو صرف چار سو لوگوں کے لیے تھا لیکن یہاں تین ہزار سے بھی زیادہ قیدی رہتے ہیں اتنی بھاری عبادی والی اس جیل میں لوگ کھانے سے زیادہ جگہ کے لیے لڑتے ہیں کسی کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تو کسی کو رات میں سونے کی جگہ نہیں ملتی ان قیدیوں کا پورا دن اپنے لیے کھانا اور جگہ ڈھونڈنے میں ہی نکل جاتا ہے اور مسئلہ صرف یہی ختم نہیں ہوتا کیونکہ چھوٹی سی اس جیل میں اتنے زیادہ قیدیوں کو رکھنے کی وجہ سے اگر کسی ایک کو چھوٹی سی بیماری بھی ہوتی ہے تو وہ سب ہی قیدیوں کو پکڑ لیتی ہے تب ہی تو دوستو جیل میں رہنے والے آدھے سے زیادہ لوگ جان لے وہ بیماری کی شکار ہیں کچھ تو جیل میں ہٹے کٹے ہو کر آتے ہیں اور بیمار ہو کر جاتے ہیں اور کچھ کی بیماری تو اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جیل کے اندر ہی ان کی موت ہو جاتی ہے نمبر 5 بینکسین کوینٹین پریزن کیلیفورنیا دوستو کیلیفورنیا میں موجود یہ جیل سن 1852 میں بنی تھی جسے خاص طور پر سب سے خطرناک قیدیوں کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ انہیں اس صدھارہ جا سکے لیکن جیل کے اندر آنے والے قیدیوں نے اس جیل کو جنگ کا میدان بنا دیا تب ہی تو قیدیوں کے بیچ ہونے والے دنگے اور لڑائیاں عام بات ہیں اس جیل کے اندر امریکہ کے کئی سارے خطرناک گینگ رہتے ہیں جن کے جسم پر خاص طرح کا ٹیٹو بنا ہوتا ہے جو ان کے گینگ کو ریپریزنٹ کرتا ہے یعنی کہ اس جیل کو لوگوں نے اپنا اڈا بنا رکھا ہے زیادہ تر قیدی اپنی جگہ میں ہی رہتے ہیں اور اگر کسی دوسرے گینگ کا آدمی کسی پر حملہ کر دے یا پھر اسے کچھ بڑا بھلا کہتا ہے تو پورے کا پورا گینگ اسے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کے چکر میں کئی سارے لوگ مارے بھی جاتے ہیں یہاں موجود قیدی اتنے خطرناک ہیں کہ جیلر سے بھی نہیں ڈرتے کئی بار تو گینگ میمبرز نے گارڈز کو بھی مار ڈالا تھا لیکن اگر قیدی شیر ہے تو یہاں کی سکیوٹی سوا شیر ہے تب ہی تو جیل کے اندر موت کی سزا بھی سنائی جاتی ہے جس میں قیدیوں کے زہریلے انجیکشن دے کر انہیں مار دیا جاتا ہے نمبر سکس کیمپ ٹوئنٹی ٹو نورتھ کوریا دوستو ویسے تو نورتھ کوریا میں رہنے والے عام شخص بھی کسی قیدی سے کم نہیں ہے جسے اپنے سر پھرے تانہ شاہ کی ہر بات ماننی پڑتی ہے لیکن اگر کسی نے کبھی غلطی سے بھی نورتھ کوریا کے عجیب و غریب قانون توڑ دیئے تو اسے ڈائریکٹ یہاں کی کیمپ ٹوئنٹی ٹو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس جیل میں جو ہوتا ہے اس کے بارے میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے بیسے تو نورتھ کوریا کی خبریں بہار آنا بہت مشکل ہیں لیکن پھر بھی اس جیل کی سچائی یہاں سے بھاگے ہوئے قیدیوں نے دنیا کو بتائی ہے جہاں اگر کسی نے کوئی جرم بھی کیا اور اس کی پوری فیملی میں سے کسی ایک نے اگر یہاں کے تانہ شاہ کی عزت نہ کی تو اس کی پوری فیملی کو قید کر لیا جاتا ہے ایک بات جب کوئی مظلوم انسان اس جیل کا قیدی بن جاتا ہے تو اس سے پورے تارہ گھنٹے کا کام کروایا جاتا ہے ایک ریپورٹ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ نورتھ کوریا کی اس جیل میں دو لاکھ سے زیادہ قیدی بہتی خراب حالت میں رہ رہے ہیں دوستو اس جیل کی چاروں طرف ایک خونکار فوج اپنے ان شکاری کتنوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو کوئی بھی جیل سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اسے اتنی خوفناک موت دی جاتی ہے کہ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا اگر کسی لڑکے سے دوستو اس کے سیکرٹ ڈریم کے بارے میں پوچھا جائے تو آدھے سے زیادہ کا خواب بینکوک میں جا کر تھائی مساج لینے کا ہوتا ہے لیکن تھائی مساج لیتے لیتے اس بات کا خیار رکھئے گا کہ پولس کے ڈنڈے کہیں آپ کو مساج نہ دینے لگیں کیونکہ دوستو اگر آپ نے ایک بار بھی تھائی لینڈ کا کوئی بھی قانون توڑا تو آپ کو ڈائریکٹ جیل کی ہوا کھانی پڑے گی اور بینکوک میں بنی یہ جیل کسی خوفناک خواب سے کم نہیں ہے جسے خاص طور پر بدماشوں کو لائن پر لانے کے لیے بنایا گیا ہے اور ایسا کرنے کے لیے جیل کے اندر کے شروعات کے تین مہینے ہر قیدی کو لوہے سے بنی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا ہے اور ان کو کہیں پر بھی آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اگر انہیں ٹوائلٹ وغیرہ جانا ہوتا ہے تو وہ بھی انہیں زنجیروں میں رکھا جاتا ہے ایک پل کے لیے بھی قیدی ازاد نہیں کیا جاتا دوستو تھائی لینڈ کی اس جیل میں جو کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے تو اسے تھرڈ ڈگری ٹورچر بھی دیا جاتا ہے حالانکہ جیل کی سیکیورٹی اس بات سے انکار کرتی ہے لیکن یہاں سے نکل کر آئے کئی ساری قیدیوں کا کہنا ہے کہ یہ جیل سچ میں دوزخ ہے اتنا زیادہ ٹورچر برداشت کرنے کے بعد جب بات کھانے کی آتی ہے تو صرف ایک کٹوڑا چاول اور تھوڑا سا سوپ دے دیا جاتا ہے کئی بار تو موت کی سزا کاٹ رہے قیدیوں کو فانسی کی تاریخ سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے دوستو جورجیا کی یہ جیل تب سرخیوں میں آئی جب دوہزار بارہ میں یہاں کی ایک ویڈیو لیک ہوئی جس میں اس بات کا خلاصہ ہوا کہ اس جیل میں بند قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جو کہ جہانوروں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں پر قیدیوں کے ساتھ مار پیٹ ہوتی ہے کھانے کیلئے لڑائی ہوتی ہے پر سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے قیدیوں کے ساتھ ہر روز لڑائی کا معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ اور کوئی نہیں بلکہ جیل کے گارز ہی ہوتے تھے جب سے اس جیل کی سچائی سامنے آئی ہے تب سے کوئی بھی شخص اس جیل میں مرتے دم تک نہیں جانا چاہتا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند دے ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹرسٹروں دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دے دوستو لائک کامیٹ و شیئر کرنا مت بھولیں تینکس ور واشنگ